اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب شیخ قفائد اللہ صنعب علی صاحب دے سوال یہ ہے کہ کیا الزامی جواب میں صحابہ کے اوپر بہتان بھاند سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے گی حضرت علی نے جو ہے قرآن پر جھوٹ بولا جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ اس طریقے سے الفاظ حضرت علی کے تعلق سے کیوں کہہ رہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم الزامی جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا الزامی جواب میں اس طریقے سے یعنی صحابہ کے اوپر بہتان بھاندنا جائز ہے اور سلف سالحین کا یعنی اس پر کیا یعنی موقف تھا یعنی الزامی جواب میں کیا صحابہ کے اوپر اس طریقے سے بہتان بھاندی یعنی کرنا کیا جائز تھا نہیں تھا تو اس شخص کے اوپر یعنی کیا حکم لگے گا مجھے اس کا جواب چاہتا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ الزامی جواب کے طور پر صحابہ کرام پہ بہتان لگانا بھائی صاحب کا یہ لفظ ہے بہتان لگانا کیا جائز ہے تو دیکھیں یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں اس کو الزامی جواب نہیں کینگے صحابہ کرام تو جانی دیجئے آپ کسی عام شخص پہ ہیں ایک عام شخص آپ کے محلے میں رہتا ہو آپ کا بھائی ہو کوئی بھی ہو کسی عام شخص ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی سے علمی گفتگو کرتے ہوئے سامنے والے شخص پہ بہتان لگانا الزامی جواب کے طور پر اگر آپ بہتان تراشی کرتے ہیں تو یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں تو بہتان تراشی ہے یہ الزامی جواب کہاں سے ہوگا الزامی جواب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک یہ کہ سامنے والا کوئی اصول مانتا ہے سامنے والا کوئی اصول مانتا ہے ہم نہیں مانتے تو سامنے والے کی اصول کی روشنی میں آپ کوئی بہتان لگا دیں محلوب جھوٹ بول دیں اس کی طرف کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو الزامی جواب نہیں کہتے ہیں تو الزامی جواب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ایک شکل میں نے آپ کو بتائی اسی طرح سے ایک ایسی چیز جو صحابے کرام میں کی ہوں صحابے کرام سے اس کا ثبوت ملا ہو صحابے کرام کا ایسا کوئی عمل ہو صحابے کرام کی زندگی میں وہ چیز دیکھتی ہو اور وہی چیز کسی اور کی زندگی میں دیکھتی ہو اور ایک آدمی صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز دیکھتی ہے تو اس کو عیب نہیں مانتا ہے اس کو ٹھیک مانتا ہے اب اگر وہی چیز کسی اور شخص کے اندر پائی گئی تو آدمی کہے نہیں یہ عیب والی چیز ہے تو وہاں پہ آدمی الزامی جواب دیتی ہوئی کہ کہ اگر آپ اس کو عیب کی چیز مانتے ہیں تو یہ تو دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی ہے تو یہ بہتان تراشی نہیں ہے یہ ایک الزامی جواب ہے کہ بھائی ٹھیک وہ چیز اچھی چیز ہے تو آپ یہ مانتے ہو کہ صحابہ کرام میں ایسا کیا یہ بہت اچھا کام کیا تو یہ کام اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو آپ غلط کیوں کر رہے ہیں وہ بھی تو اچھا ہے اگر صحابہ کرام نے وہ کام کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو دوسرے لوگوں کو کام کر رہے ہیں تو وہ کام غلط کیوں ہے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب یعنی سامنے والا بھی مانتا ہے کہ صحابہ کرام میں ایسا کیا وہ ٹھیک بات ہے غلط بات نہیں ہے تو یہ الزامی جوابات اس طرح کے ہو سکتے ہیں جس میں کسی پر کوئی بہتان نہیں لگا جاتا دیکھیں اس میں جو ایک لفظ ہے نا الزام الزامی جواب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس میں جو ایک ورڈ ہے الزامی اس کا مطلب کسی پر الزام لگانا بہتان لگانا یہ مطلب نہیں الزامی جواب کا الزامی جواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صحابی پر یا کسی پر بہتان لگانا الزامی جواب کا مطلب یہ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ آدمی ایک چیز مانتا ہے ایک اصول مانتا ہے اس کی نظر میں جو چیز مسلمات ہیں اس کی روشنی میں جواب دینا یہ الزامی جواب اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طورت کیا ہے الزام مطلب کیا ہے یعنی سامنے والے نے ان چیز کو لازم کر رکھا ہے یعنی سامنے والے کا یہ اصول ہے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب الزام سے مراد وہ الزام نہیں ہے کہ کسی پھر کوئی الزام ڈال دیا کوئی بہتان لگا دیا یہ سب مراد نہیں ہے الزامی جواب سے مراد ہے کہ ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو چیز لازم ہو رہی ہے اس کو جس نے اپنے لئے لازم کر رکھا جو اصول بنا کر رکھا ہے جو چیز تسلیم کر کے رکھا ہے اس روشنی میں جواب دینا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کے اصولوں میں بات کرنا الزامی جواب اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کسی صحابی پر یا کسی بھی شخص پر کوئی الزام لگا دینا کوئی بوتان لگا دینا یہ الزامی جواب ہے ہی نہیں اس کو الزامی جواب کہتے ہی نہیں ہے اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے وہ الزامی جواب نہیں ہے وہ تو الزام ہے بوتان وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ الزامی جواب ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی